اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آپ کا استقبال ہے پانچ منٹ کے مدرسے میں امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے تبت یدہ ابی لہبیوں وطب کہ ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے اور وہ خود ہلاک ہو گیا ناظرین آپ جانتے ہوں گے ابو لہب یہ اسلام کا دشمن تھا مسلمانوں کا دشمن تھا اللہ کے نبی کا دشمن تھا لہذا اللہ تعالیٰ نے اسی کے تعلق سے کہا کہ ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے یہاں اللہ نے کہا ہاتھ ہی لیکن مفسرین نے کہا ہے یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جز بول کر کے کل مراد لیا یعنی تھوڑا ہاتھ کہا لیکن مراد پورا ابو لہب ہے یعنی ابو لہب ہلاک ہو گیا برباد ہو گیا یہ بدعا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے دی اور آگے کہا کہ وہ ہلاک ہو گیا یعنی اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو لہب کے ہلاک ہونے کی اس کے مرنے کی خبر دی چنانچہ جنگِ بدر کے چند روز بعد یہ ابو لہب عدسیہ کی بیماری میں مبتلا ہو گیا جس میں تعون کی طرح گلٹی نکلتی ہے اور اس میں واقع ہونے کے بعد وہ مر گیا آپ کو پتا ہے اس کی لاش کی کیا حالہ تو یاد رکھیے وہ لوگ جو اسلام کے دشمن بنے بیٹے ہیں ابو لہب کا کیا انجام ہوا جب وہ اس بیماری سے مرہ عدسیہ کی بیماری سے تو اس کی لاش تین دن تک یوں ہی پڑی رہی بدبودار ہو گئی سخت بدبو آنے لگی لہذا جب بدبو زیادہ ہو گئی تو اس کے لڑکوں نے بیماری کے پھیلنے کے ڈر سے اور اس کی عار سے اس کی بدبو کی عار سے اس کی جسم پر دور ہی سے پتھر اور مٹی دال کر اسے ڈفن کر دیا ناظرین ہمیں کیا پتا چلا ہمیں یہ پتا چلا کہ جو اللہ رب العالمین سے دشمنی کرے گا اسلام کو نقصان پہشانی کی کوشش کرے گا اللہ تعالیٰ اس کا حساب ضرور لیں گے ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف ہمارا دوسرا موضوع ہے سنت سنت میں آج ہم بات کریں گے کہ سفر پر کس دن نکلنا بہتر ہے حدیث سنیے حضرت قاب بن معلک رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر جمعیرات کے دن ہی سفر پر نکلتے ہیں بہت کم ایسا ہوتا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سفر پر جا رہے ہو اور جمعیرات کا دن نہ ہو یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعیرات کے دن سفر پر نکلنے کو پسند کرتے تھے جیسے کہ سعی بخاری کی وہ روایت ہے جس میں یہ ہے کہ غزوہ تبوک کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نکلے تھے تو جمعیرات کے دن ہی نکلے تھے اور آپ جمعیرات کے دن سفر کرنے کو پسند فرماتے تھے تو ناظرین اپنی عادت بنائیے سفر کیجئے جب بھی سفر کرنا ہو کوشش یہ کیجئے کہ جمعیرات کے دن سفر نکل جائے تاکہ سنت پر عمل کرنے کا عجر ملے عام دنوں میں آپ کسی بھی دن سفر کر سکتے ہیں کسی بھی مہینے میں سفر کر سکتے ہیں کسی بھی وقت سفر کر سکتے ہیں یہ ایک بات یاد رکھئے ہمارے مسلمانوں میں ایک چیز عام ہے وہ یہ کہ لوگ بعض اوقات کو بعض مہینوں کو یا بعض وقت کو سفر کے لیے غلط سمجھتے ہیں جبکہ اسلام میں ایسا کچھ نہیں ہے یہ افضل ہے کہ آپ جمعیرات کے دن سفر پر نکلیں اللہ کے نبی کی سنت پر بھی عمل ہو جائے گا لیکن کسی وقت کو کسی مہینے کو کسی دن کو منحوص سمجھنا سفر کے لیے بلکل غلط ہے ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے تیسرے موضوع کی طرف ہمارا اگلا موضوع ہے وظیفہ ہاں میں آپ کو آج ایک اہم وظیفہ بدانے والا ہوں جو آپ کو قرض سے بخل سے بزدلی سے نجات دلائے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی ہی پیاری دعا سکھائی آپ نے فرمایا یہ پیاری سی دعا اس کا کیا مطلب ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں غم سے علم سے عجزی سے سستی سے بزدلی سے بخل سے قرض کے چڑھ جانے سے اور لوگوں کے غلبے سے ناظرین سوچئے ایک دعا لیکن کتنی ساری چیزوں سے ہم اللہ سے بچنے کی دعا کر سکتے ہیں یہ بہت بری چیزیں ہیں جیسے قرض لینا ہے اسی طرح سستی ہے بزدلی ہے یہ ساری بری عادتوں اور بری خصلتوں سے اس میں نجات کی دعا کی گئی ہے لہذا آپ سے گزارش کروں گا کہ ضرور بھی ضرور اس دعا کو یاد کریں چھوٹی سی دعا ہے کوئی بہت زیادہ بڑی نہیں انشاءاللہ آپ عادت بنائیں گے یاد کرنے کی تو بہت آسان ہو جائے گا آپ کے لئے ان دعاوں کو یاد کرنا لہذا یہ دعا آپ ضرور یاد کریں آپ کبھی بھی کسی بھی وقت کسی بھی موقع پر آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں جب بھی آپ کو کوئی پریشانی کوئی غم کوئی تکلیف سستی محسوس ہو آپ اس دعا کو پڑھ سکتے ہیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں ان بری خصلتوں سے بری عدتوں سے محفوظ رکھیں آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دین کی بات عام کرنے میں آئی پلس ٹی وی کی مدد کریں پی ٹی ایم یا گوگل پے کے لیے ہمارے نمبرز پر ٹرانسفر کریں ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں ٹرانسفر کریں